بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میڈیکل سٹور میں بھی ضابط گیوں پر ذمہ داران کے خلاف فوری طور پر قانونی کاروائی عمل ملانے کا حکم دیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ احکامات وزیر اعلیٰ مائنوٹیم کی سپارش پر دیئے ہیں جس پر سی ایم آئی ٹی مزید کاروائی عمل ملائی وزیر اعظم کے بلوچستان کو ترقی دینے کی دعوی بے بنیاد ہے سیلیکٹ وزیر اعظم نے تربت کے موقع پر جس پیکیج کا اعلان کیا ہے یہ بھی ان کا ایک یو ٹرن ہے انہوں نے دو سال میں بلوچستان کی ترقی و خوشحادی کے لیے کچھ نہیں کیا جمعید علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالوا سے وفاق کا بلوچستان کے ساتھ رویہ نہ قابل برداشت ہے صوبائی حکومت بے اختیار اور بیورکریسی کے سامنے بے بس و لاچار ہے ملتان میں تیس نومر کو ہونے والی پی ڈی ایم کے جلسے کے انتظامات کرنے والے پی ڈی ایم کے لیڈران پر جھوٹی اور سنگین جرائم کی دفعات کے دہر درش کی جانے والی اہم پائیا جمہوری اور سیاسی روایت اور آداب کے خلاف ہے بلکہ غیر جمہوری اور غیر آئینی سوچ اور فکر کی غمازی کرتا ہے اس کی جس قدر بری مضمت کی جائے کم ہے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کمزور اور لڑکھڑاتی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر اور سینیٹر ریٹائر امان اللہ کزانی نے اپنے ساتھیوں سمیت پروفیشنل لائرز گروپ میں شاملیت کا اعلان کر دیا ہے ترسیلات کے مطابق سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر اور سینیٹر ریٹائر امان اللہ کزانی نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک تقریب میں مونیر احمد خان کارکر کی موجودگی میں پروفیشنل لائرز گروپ میں شاملیت کا اعلان کر دیا ہے دوبائی وزیر زراعت انجینئر زمارف خان اچکزے نے کہا کہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہما وقت جد و جہد چاری رکھیں گے اے این پی موجودہ حکومت میں رہتے ہوئے پشتونوں کی ہر کورم پر نمائندگی کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ زلہ کلابداللہ میں بڑا ہسپتال، کالج، سپورٹس کمپلیکس، فربال سٹیڈیم سمیت مختلف تعلیمی اور صحت کے اداروں کے فعالی اور امن و امان کی مزید بحالی کے لیے بھرپور جد و جہد کر رہی ہیں دیسٹرک پولیس، ٹرافیک اور کسٹم حکام کی نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے خلاف مشترکہ کاروائی تفصیلات جانتے ہیں یاسر بلوج کے اس رپورٹ پر اس وقت میں کوئٹا ڈبل لوٹ میں موجود ہوں اور یہاں ہم پر ٹرافیک پولیس کی ایک بڑی کاروائی ہو رہی ہے جو کہ نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کے خلاف ہے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیم لیڈر موجود ہے زمیر سے اسلام علیکم اسلام کیا کہنا چاہیں گے آج کاروائی کے حوالے سے سر کاروائی کے بارے میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئٹا میں ایک ایشو بن گیا ہے ان سی پی گاڑی ہیں کے بعد اور جناب چیف جسر صاحب پاکستان صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے جس کے بعد یہ ہماری کمپین جائنٹ چیکنگ شروع ہوئی ہے جس میں ہمارے افسرانے بالا جناب ہمارے آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب ایس ایس پی ٹرافیک صاحب ایس ایس پی پریشن صاحب ان کی اور کسٹم کلیکٹر صاحب ڈی سی صاحب ایسی صاحب ان کی میٹنگز وغیرہ ہوئی ہے جس میں یہ فائنل ہوا ہے کہ آپ نے کسٹم حکام کے ساتھ مدد کرنی ہے روڈ پہ ان کے ساتھ مدد کر کے جو ان سی بی گاڑی ہیں ان کو آپ نے کسٹم حکام کے حوالے کرنا ہے موقع پہ اور وہ کسٹم آفس میں جمع کریں گے بعد کل آیا جو بھی ہے وہ کسٹم حکام جو ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان کو آکشن کریں گے یا کیا صورتحال ہے پہلال تو یہ جائنٹ چیکنگ ہماری چل رہی ہے کسٹم اور ٹریفک پولیس کی اور ڈسٹرک پولیس کی جی راظرین اس وقت آپ دیکھ رہے کہ کسٹم اور ٹریفک پولیس کی جائنٹ چیکنگ چل رہی ہے نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کے حوالے سے اور اس کارروائی میں تمام نان کسٹم پیٹ گاڑیاں کسٹم حکام کے حوالے کی جائے گی کیمرمین شازب شاکستات یاسر بلوچ مشرق ایچ ڈی کوئٹا بلوچستان کے مزدور ملازمین مسائل حل نہ ہونے پر سرا پائے تھے جار وزیراعلا سے تنخواہوں کے ادائیگی کرنے اور ڈی جی لیبر کے مزدور دشمن اقدامات کر نوٹس لینے کا مطالبہ بی ڈی اے کو تنخواہوں کے فرنز ادا کرنے ملازمین کو محکموں میں مستقل کرنے اور پنجاب خیبر پختوں خواہ کی درحہ بلوچستان میں لیبر قواری پر عمل کر کے مزدوروں کی تسلیم شدہ مرات پر عمل کرنے پر زور دیا گیا لورالائی کے نواحی علاقے دو بی گارٹ مہلے میں کمرے میں گیس لیک ہونے سے میاں بیوی چان بھاگ تصیلات کے مطابق دو بی گارٹ مہلے میں سخت سرزی میں سوتے ہوئے گیس کا ہی کر لیک ہونے سے آکسیجن ختم ہونے کے وجہ سے جمال خان اور اس کی اہلیا اپنی جان کی بازی ہار گئے لاشوگو لورالائی سیول ہاؤسپیٹل میں ضروری کاروائی کے بعد برسہ کے حوالے کر دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق موت کمرے میں آکسیجن ختم ہونے سے واقع ہوئی کسٹم نوشکی کی کاروائی غیر نوشکی سامان برامت کسٹم حکام کے مطابق بدھ کو چیف کلیکٹر کسٹم بولوچستان گل رحمان اور کلیکٹر افان جاوی کی ہدایت پر کسٹم حکام نے کوئٹا آرسیری روڈ نوشکی کے قریب ہیلو ٹرک سے دورانے تلاشی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے مالیت کا غیر نوکی سامان جس میں چائنیز کلمی سوڈیم نمک طاقت کی استعمال ہونے والی عدویات اور سپیر پارس برامت کر کے برمائے ٹرک قبضے میں لے لیا تاہم کوئی گرفتہ حالی عمل میں نہیں لائی گے بولوچستان انٹرنیشنل سکواش لیگ کے پہلے مرحلے میں آٹھ میچز کھیلے گئے پہلے راؤنڈ میں چار خواتین جبکہ چار مرد کھلاڑیوں نے دوسرے راؤنڈ کے لئے کولی پائی کر لیا ہے فی میل پلئیرز میں مدینہ زپر، روشنا محبوب سائمہ شوکت اور آمنہ فیاض جبکہ میل پلئیرز میں ناصر اکبال، طیب اسلم، اماد فرید اور ظاہر شاہ نے راؤنڈ ٹو کے لئے کولی پائی کر لیا ہے بی آئی ایس ایل کے دوسرے روز بھی قومی کھلاڑیوں کے درمیان آٹھ میچز کھیلے جائیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویبزائٹ www.mashrik.com.begin